بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوئرز مانوی سواد بحید لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ موبائل فون کی ویریفکیشن کے بغیر آپ کا جی میل اکاؤنٹ نہیں کریئٹ ہو رہا اب یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز بغیرہ دیکھیں گے کوئی کسی طریقے سے بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے فائنل سولیوشن ابھی تک کسی بھی ویڈیو میں مجھے بھی نظر نہیں آیا اور آبیسلی آپ لوگوں کو بھی نظر نہیں آیا ہوگا لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ ریزولو ہو جائے گا ہنڈر پرسنٹ اس لئے ویڈیو کو آپ نے لاسٹ دیکھنا ہے اور یہ پہلے سمجھنا ہے کہ بیسیکلی یہ ایرر ہے کیا اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں لاسٹ پہ آپ کو بتایا تھا کہ میں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ اس ایرر کو ریزولو کروں گا فکس کروں گا اس کی وجہ کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں فرسٹ آف آل آپ نے کوئی بھی کمپیوٹر سسٹم ہے لیپ ٹوپ ضروری نہیں ہے لیپ ٹوپ کوئی بھی کمپیوٹر سسٹم ہو اس کا انٹر فیس بیسیکلی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ موبائل پہ دیکس ٹوپ کا انٹر فیس اوپن کرتے ہیں پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں جس طریقے سے آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا اس کو فالو کریں اور میں بھی موبائل فون پہ بھی اس چیز کو فالو کرتے ہو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے برحل یہ میں نے یہاں پہ براؤزر اوپن کر لیا ہے آپ نے براؤزر جب بھی کوئی بھی اوپن کرنا ہے کروم ہے فائر فوکس ہے اوپیرا کوئی بھی ہے سب سے پہلے وہاں پہ پہلے سے جی میل اکاؤنٹ جتنے بھی لوگن ہوں گے سارے کے سارے جی میل اکاؤنٹ لوگ اٹ کر دیں سائن اٹ کر دیں مین مسئلہ ہی ان کی وجہ سے ہے بیسیکلی مسئلہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ میرا یہاں پہ جی میل کا اکاؤنٹ لوگن تھا میں جیسی نیا اکاؤنٹ کریٹ کر رہا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ اپنا فون نمبر ویریفائی کرو جب میں وہاں پہ اپنا فون نمبر آئٹ کرتا ہوں تو میرے پرانے والے جی میل کے اکاؤنٹ پہ فون نمبر آلریڈی ایڈ ہے وہ وہاں پہ ویریفیکیشن ہوئی ہے اس وجہ سے وہ میرے اس نمبر کو یا میرے نئے نمبر کو وہاں پہ ایکسپٹ نہیں کر رہا اس کا حل کیا ہے اس کے حل دو ہے یا تو آپ اس والے جی میل کے اکاؤنٹ سے اس سیل نمبر کو ریموک کر دیں اس کے بعد نیا اکاؤنٹ کریٹ کریں پھر بھی مسئلہ ریزول ہو جائے گا یا سیکنڈ میتھڈ جو میں یہاں پہ یوز کروں گا میں نے یہاں پہ اپنا جی میل اکاؤنٹ سائن اٹ کر دیا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی جی میل کا اکاؤنٹ میرا سائن ان نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں ایرر آتا ہے یہ ڈیفرنٹ انٹر فیس آتا ہے تو میں یہاں پہ رائٹ کرتا ہوں فرد کرتے ہیں جی کریئیٹ جی میل اکاؤنٹ یہ فرس لنک ہے اس پہ کلک کرتے ہیں سیم وہ ہی آپ کے پاس آپشن آئیں گے جو کہ کل والی ویڈیو میں سیل فون بھی آپ کو نظر آ رہے تھے فرق کہاں پہ ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں یہاں پہ لکھتے ہیں جی فرس نیم کچھ بھی رائٹ کر لیتے ہیں سر نیم اس کے بعد نیکس کرتے ہیں یہاں پہ دیٹ آف برس کو سیلیکٹ کریں سپوس کچھ بھی میں یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پہ نیکس کریں گے اب آپ لوگوں نے فرق دیکھنا ہے نیکس کرنے کے بعد فرض کرتے ہیں یہ وحید فیاض ایٹی ون یہ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ نیکس کرتا ہوں یہاں پہ پاسفورٹ سیٹ کرتے ہیں کوئی بھی پاسفورٹ سیٹ کر لیں اب آپ لوگوں نے ڈیفرنس دیکھنا ہے میں یہاں پہ نیکس پہ کلک کروں گا اب ہمارے پاس یہاں پہ اپشن ڈیفرنٹ آ گیا ہے ایڈ ریکووری ایمیل آپ یہاں پہ اپنا ریکووری ایمیل اینٹر کر دیں کوئی بھی اینٹر اگر تو آپ لوگوں نے کرنا ہے ادروائز اس کو سکپ کر دیں اب یہ والا اپشن سیل فون بھی ہمارے پاس نہیں آ رہا تھا اگین یہاں پہ سیل فون کا اپشن آ گیا ہے اور اس کو ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں سکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پہ سیل فون لکھیں گے تو اب آپ کو ایرر نہیں آئے گا یہاں پہ ایس پول میں سیل فون لکھتا ہوں اور اس کو ہم یہاں پہ کر دیں نیکس یہ دیکھیں یہاں پہ اب ایرر نہیں آیا ٹھیک ہے سیل نمبر اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس کو میں یہاں پہ نیکس کرتا ہوں اب اس سیل نمبر پہ آلریڈی میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو ای اگری پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں جی آپ لوگ اپنے نئے جی میل کے اکاؤنٹ پہ آ چکے ہیں میں جی میل پہ کلک کرتا ہوں سیل فون میں نے دیا ہے وہی والا سیل فون دیا ہے جس پہ آلریڈی میرا اکاؤنٹ چل رہا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نیا اکاؤنٹ کریئٹ ہو چکا ہے ای میل اڈریس وہی جو میں نے وہاں پہ سیلیکٹ کیا وحید فیاض ایٹی ون ایڈی ریٹ زی میل ڈاٹ کام اب مسئلے کو سمجھیں مسئلہ ہے کیا سیل فون پہ بھی میں نے سارے کے سارے جو زی میل کے اکاؤنٹ ہیں اس نے مجھے ایرر دیا ہے اب یہاں پہ میں نے کیا کیا میں نے یہاں سے زی میل کے اکاؤنٹ سارے ریموو کر دیئے براؤزر سے اب اس سے کیا ہوا میرا جو سیل فون جو موبائل نمبر میرا براؤزر میں ایڈ تھا یا زی میل کے اکاؤنٹ میں ایڈ تھا جو کہ پہلے سے میں نے ویریفائی کروایا ہوا ہے جب وہی والا فون نمبر آلریڈی براؤزر میں ہے یا آپ کے زی میل کے اکاؤنٹ میں مجود ہے اور وہیں پہ آپ نیا اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو گوگل آپ کو ایرر دے رہا ہے کہ یہ والا جو فون نمبر ہے اس کو میں ویریفائی نہیں کروں گا کیونکہ یہ پہلے آپ نے ویریفائی کروایا ہوا ہے آپ دوسری دفعہ اس کو کیوں ویریفائی کروا رہے ہیں پرابلم یہاں پہ ہے تو میں نے کہا کیا میں نے وہ والا اکاؤنٹ یہاں سے سائن اٹھ کر دیا جس پہ یہ والا نمبر میں نے یوز کیا تھا اب یہاں پہ میں نے کیا کیا وہی والا نمبر میں نے یہاں پہ یوز کیا اور اس نمبر پہ نیا اکاؤنٹ بن گیا ایکسیپٹ ہو گیا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ پوائنٹ بیسیکلی سیمپل یہ ہے کہ آپ کے براؤزر میں آپ کے موبائل میں یا آپ کے جی میل کی جو ایپ ہے اپلیکیشن ہے اس کے اندر آپ کا جو موبائل فون نمبر ہے وہ پہلے سے ویریفائیڈ ہے وہ دوسری دفعہ ویریفائیڈ نہیں ہوگا اس چیز پہ ایرر آ رہا ہے اس کا آسان حل یہ ہے یا تو آپ اپنے اس جی میل کے اکاؤنٹ سے اس سیل نمبر کو ریموو کر دیں سیٹنگ میں جا کے ریموو کر سکتے ہیں اگر تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ریموو کس طرح کرنا ہے تو مجھے کومنٹ میں آپ میسید کر دیں میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ نے کس طریقے سے سیل فون کو ریموو کرنا ہے اور پھر سائن اوٹ کیے بغیر کس طریقے سے اکاؤنٹ آپ نے کریئٹ کرنا ہے اگر تو آپ نے وہاں سے سیل فون کو یا نمبر کو ریموو نہیں کرنا تو دوسرا حل یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس کو سائن اوٹ کر دیں اپنے جی میل کا اکاؤنٹ کو یا آپ براؤزر ہی وہ یوز کریں جس کے اندر آپ کا کوئی بھی جی میل کا اکاؤنٹ لوگن نہ ہو سائنن نہ ہو پھر آپ کے پاس ایرن نہیں آئے گا اور یہ جی میل کا اکاؤنٹ بن چکا ہے اور یہ والا جی میل کا اکاؤنٹ میں نے فون نمبر ایڈ کر کے بنایا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ کل کو میں اس پہ یوٹیوب کا چینل بناوں گا تو میرا فون نمبر ویریفائیڈ نہیں ہوگا میں نے آپ کے سامنے سیل فون ایڈ کیا ہے نمبر ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے نیکس پہ کلک کیا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جی میل کا اکاؤنٹ پر لیگل طریقے سے بن چکا ہے ویڈیوز میں لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ جی میل جنریٹر پہ جائیں وہاں پہ جا کے فالو کریں سمپل سی بات ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا یہ والا مسئلہ لازمی ریزولف ہو جائے گا سیل فون اگر آپ کے پاس نیا ہے یا کوئی بھی جی میل کا اکاؤنٹ اس پہ آپ نے لوگن نہیں کیا یا سارے سائن اوٹ کرنے کے بعد وہاں پہ بھی ٹرائی کر لیں اگر وہاں پہ سٹیل ایرر آئے تو پھر آپ کے پاس سولیوشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس یہ والا مسئلہ مزید نہیں آئے گا دعا میں یاد رکھا کریں اور چینل جنہوں نے سبسکرائب یہ والا چینل نہیں کیا زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اس چینل کو شیئر کریں